بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے کباروں کو برپور طریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے Limitation Act 1908 اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن ایٹ ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے Special Exceptions کو اور اس کے اندر آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ لاب بنانے والوں نے یہ سیکشن ایٹ کیو ہے Special Exceptions والی اس کو ایکٹ کے اندر کیوں لائے ان کا کیا مقصد تھا اور یہ جو سیکشن ایٹ ہے اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپلیٹ پا جیسس کہنے لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن آور ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہاں نے آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپا رہا تو یہ جو سیکشن ایٹ ہے Special Exceptions اس کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں I would like to put you before step by step تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن چھے ہے یہ ڈیل کرتی ہے لگے دیسیبیلٹی کو اور اس میں یہ ہے چھے کے اندر اور ساتھ کے اندر کہ جب کوئی بندہ مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے اپیل دائر کرنا چاہتا ہے یا اپلیکیشن دائر کرنا چاہتا ہے تو حکومت نے ایک 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 کے ذریعے Limitation Act کے ذریعے یہ ایک پبندی لگائی ہے کہ آپ جو بھی مقدمہ دائر کروگے اپیل دائر کروگے یا آپ اپلیکیشن دائر کروگے تو آپ نے اس اپلیکیشن کو ایک specific period جو کہ Limitation Act کے اندر دیا گیا ہے آپ نے اس کو اس period کے اندر لے کر آنا ہے اگر آپ اس کو اس مطلوبہ period کے اندر یا مقررہ period کے اندر یا prescribed period کے اندر اس کو نہیں لائیں گے تو پھر عدالت قانون اور حکومت آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی چاہے آپ کا right wallet ہوا ہے تو بھی تو کیونکہ جو حکومت ہے قانون ہے عدالتیں اس پندل کا ساتھ دیتی ہیں جو ویجلنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو Limitation Act ہے اس کے اندر کوئی hard and fast ڈول نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے disabled ہو جاتا ہے وہ عدالت کو وہ جو specific period جو انہوں نے بتایا ہے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا تو پھر قانون نے یا لا بنانے والوں نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے relaxation دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو disabled ہو جاتی ہیں تو پھر اس بندے کو relaxation دی گئی ہے section 6 کے اندر ایک بندے کو اور ایک سے زیادہ اگر بندے ہو تو ان کو section 7 کے اندر relaxation دی گئی ہے کہ بھائی اگر آپ disabled ہیں تو آپ عدالت کے اندر آئیں اپنا مقدمہ دائر کریں تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کی call affection جب سے اروز ہوتی ہے یا limitation جب سے run کرتی ہے اور جب آپ دعویٰ دائر کرتی ہیں اس دن کے اس period کے درمیان وہ آپ کی limitation account کرے گی اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی disability ہوئی اس کو section 6 کے تحت آپ کو اس کے relaxation دے گی یا section 7 کے دے گی اور وہ جو disability کا period ہے اس کو وہ discount کر دے گی اس کو نکال دے گی اور جو باقی period بچے گا اگر آپ اس کے اندر ہوئے تو پھر آپ in time ہوں گے otherwise hit by limitation تو اسی طرح انہوں نے section 8 بھی بنائی ہے اور section 8 کے اندر انہوں نے 3-4-5 باتیں کی ہیں جو میں step by step آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب بھی کوئی آپ مقدمہ لائیں گے جو ہوگا preemption suit یعنی کہ جب آپ کو شفیہ کا دعویٰ عدالت کے اندر لائیں گے تو اس کے اندر آپ کی کوئی بھی legal disability ہوگی چاہے وہ آپ کو 6 کے تحت حاصل ہے یا چاہے وہ 7 کے تحت حاصل ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ شفیہ کی اوپر نہیں ہوتا یعنی کہ شفیہ کی 120 دن کی جو میاد ہے وہ مقرر ہے پہلے یہ ایک سال تھی اس کے بعد انہوں نے 120 دن کر دی اب 120 دن کے اندر اگر آپ شفیہ کا مقدمہ لاتے ہیں تو اگر وہ ٹائم بارڈ ہے تو اس کو کر دیا جائے گا dismiss کر دیا جائے گا اور شفیہ کے مقدمے کے اندر آپ سیکشن 6 کے تحت disability جو ہے اس کی وہ جو ہے اپنا concession جو ہے وہ سیکھ نہیں کر سکتے یہ 7 کے تحت اس کی concession جو ہے آپ شفیہ کے مقدمے کے اندر سیکھ نہیں کر سکتے اور یہ کہتی ہے سیکشن 8 سیکشن 8 کہتی ہے کہ جو 6 کے اندر جو اپنا concession دی گئی ہے disability کے تحت یا 7 کے اندر جو concession دی گئی ہے disability کی ایک سے زیادہ لوگوں کو اگر کوئی شفیہ کا مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو concession سیکشن 8 کے تحت شفیہ کے مقدمے کے اندر اس کو نہیں ملے گی دوسری بات جو سمائی نہیں کیا ہے دوسری بات اس سیکشن کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 8 ہے اس کے تحت یہ سیکشن 7 6 اور 7 کا جو اطلاق ہے صرف ان مقدمات کے اندر ہوتا ہے جو چھے سال سے کام ہے یعنی کہ سیکشن 8 کا اطلاق صرف ان مقدمات کے اندر ہوتا ہے کہ جو جن کی میاد جو ہے وہ چھے سال سے کام ہے یعنی تین سال تک ہے اس وقت تک آپ کا میاد آپ کا یہ جو سیکشن 8 ہے اپنا 6 اور 7 ہے اس وقت تک یہ اپلائی کریں گی ادروائز سیکشن 8 کے تحت جو مقدمے یا جن مقدمات کی جو میاد ہے وہ چھے سال یا چھے سال سے زیادہ ہے ان کی اوپر یہ سیکشن 8 کے تحت سیکشن 8 کے تحت جو مقدمے جن کی میاد جو ہے قانونی میاد کے تحت جن کی میاد چھے سال یا چھے سال سے زیاد ہے دعوی دائر کرنے کی میاد چھے سال یا چھے سال سے زیاد ہے وہ مقدمے سیکشن 8 کے تحت یہ چھے اور ساتھ کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سیکشن 6 کے تحت یہ جو ہے سیکشن 8 کے تحت پھر سننے سوری ایسے تمام مقدمات جن کی میاد چھے سال یا چھے سال سے زیاد ہے وہ مقدمات جن کی میاد چھے سال یا چھے سال سے زیاد ہے وہ سیکشن 6 اور 7 کا فائدہ سیکشن 8 کے تحت نہیں اٹھا سکتے سمجھ میری بات اور یعنی ایکٹ ہزا لیمیٹیشن ایکٹ کا جو پہلا شیڈول ہے اور اس کی جو سیکشن 3 ہے اس کے اندر جو شیڈول دیا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے پریسکریپشن آف سوٹ وہ جو درمیان میں جو لیمیٹیشن مقرر کی ہے اور آخر میں جو ٹائم رن کرتا ہے اس کا وہ بتایا کہ کاز افیکشن یا ٹائم جاب رن کرتا ہے وہ شیڈول ہے اس شیڈول کے اندر جن مقدمات کی میاد جو ہے وہ چھے سال یا چھے سال سے زیادہ ہے وہ سیکشن 8 کے تحت وہ مقدمات کے جو دائر کرنے والے یا جو اس کے مدعی ہیں یا اپنی کانٹ ہیں وہ سیکشن 8 کے تحت 6 اور 7 کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کی میاد چھے سال یا چھے سال سے زیادہ ہے اب وہ کیسے نہیں اٹھا سکتے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اب تیسری باقی یہ ہے کہ اب ایک مقدمہ ہے اس کی میاد مقرر ہے 6 سال ٹھیک ہے یعنی کہ 6 سال کے اندر اندر اس کا پلینٹیف یا اپلیکان اگر اس کا انٹائٹل یا دعویٰ دائر کرنے کا اور اس کے پاس 6 سال کی میاد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس مقدمے کو 6 سال کے اندر اندر عدالت کے اندر لے کر آ جائیں اگر وہ 6 سال کے اندر نیکل نہیں آتا اور آ کر عدالت کے اندر وہ 6 کے تحت disability یا ساتھ کے ساتھ لگر disability جو ہے کلیم کرتا ہے اب اس کے اندر عدالت دیکھے گی آیا کہ یہ بندہ 6 کے تحت اس کا وہ بینیفیٹ اٹھا سکتا یا نہیں اٹھا سکتا اب وہ بندہ اس کی کال افیکشن یا روز ہوئی اس کے بعد 6 سال اس کے لئے مدت ہے کہ وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور وہ پہلے سال نہیں آتا اور دوسرے سال یا پہلا سال جب گزرتا ہے اب اس کے پاس پانچ سال باقی بچے ہوئے ہیں اور وہ اس کو لیگر disability آ جاتی ہے یا وہ مائنر ہے یا وہ ایڈیٹ ہو جاتا ہے یا وہ انسانگ مائنڈ ہو جاتا ہے اور جو لیگر disability کی جو پیریڈ ہے وہ چار سال ہے اب ایک سال اس نے ویسے ضائع کر دیا مقدمہ دائر نہیں کیا اس نے سوچا چلو بھائی پانچ سال بچتے کبھی کر دیں گے اب اس کے پہلا سال گزرا تو اس کو legal disability جو ہے اس نے آ کر گھیر لیا اب legal disability جو ہے وہ مائنر روڈ کی ہے یا ایڈیٹ کی ہے یا انسانگ مائنڈ کی ہے یا جو بھی ہے وہ چار سال پر محید ہے اب ایک سال تو اس نے ویسے ضائع کر دیا چار سال یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب چار اور ایک پانچ سال ہو گئے اب اس کے پاس بچا ایک سال اب یہ سیکشن ایٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس بندے کو اگر ایک سال اس کے پاس ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دو سال دیں گے اور اس کے پاس ایک سال وہ limitation کا اپنا وہ اور سیکشن ملے گی اس کے پاس تین سال پورے ہو جائیں گے اور اس کو وہ دعوی دائر کر سکے گا یعنی اب ایک سال تو اس نے ویسے ضائع کر دیا چار سال کی اس کے legal disability آگئی اب چار اور ایک پانچ سال ہوگئے اب اس مقدمی مقامیات جو وہ چھے سال ہے اب ایک سال جو بچا اب اس کے اندر اس سیکشن ایٹ کی روح سے اس کو دو سال مزید ملے گے اور یہ ایک اور دو تین سال ہوگئے تین سال سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں ملے گا سیکشن ایٹ کی روح سے ٹھیک ہے اب تین سال اس کے سال اس نے ویسے ضائع کر دیا اب اس کے پاس اس کے پاس اس کو لگل ڈسیبیلٹی آگئی تو اس کی جو میاد ہے ایک سال تو ضائع کر دیا اور پانچ سال اس کو لگل ڈسیبیلٹی رہی یعنی کہ پانچ سال لگل ڈسیبیلٹی کے اور ایک سال اس نے ویسے ضائع کر دیا یہ ہوگے چھے سال اب اس کے پاس دائر کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سیکشن ایٹ کی روح سے اس شخص کو صرف تین سال ملیں گے اور یہ شخص عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر سکے گا اب اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھ کوشش کرتے ہیں اب ایک شخص ہے اس کے پاس دعویٰ دائر کرنے کا بارہ سال کا پی ریڈ ہے جب سے کاز اف ایکشن روز ہوئی اس کے بعد کوئی اپلیکانٹ ہے اپلانٹ ہے درخواست گزار ہے اپلیکانٹ ہے یا پلینٹیف ہے اس کے پاس بارہ سال کا ٹائم ہے جب کاز اف ایکشن اروز ہوئی تو یہ مائنر تھا اور اس کی عمر تھی دس سال اب اس کو میجر ہونے کے لئے آٹھ سال چاہیئے دس اور آٹھ اٹھارہ ٹھیک ہے اب اس کے پاس کتنا ٹائم ہے بارہ سال اب یہ جب یہ کاز اف ایکشن اروز ہوئی تو اس کے امر تھی دس سال اب آپ اس کو بارہ سے آٹھ نکالیں گے تو پیچھے بچ کے چار سال اب یہ چار سال اس کے پاس میاد کے باقی بچ گئے اب یہ سیکشن ایٹ کی روح سے مزید تین سال کا انٹائٹل نہیں ہے یہ انہی چار سال کے اندر یہ دعوی دائر کر سکتا ہے اب اس کے اندر جو میاد ہے وہ بارہ سال ہے اب یہ جب یہ کاز اپ ایکشن روز ہوئی تو یہ شخص جو تھا یہ نبالغ تھا اور اس کی عمر ٹوٹل تھی اپنا چھ سال اب اس کو میجر ہونے کے لئے بارہ سال چاہئے اب یہ اس کو میجر ہونے کے لئے بارہ سال چاہئے اب اس کی عمر ٹوٹل چھ سال کاز اپ ایکشن روز ہوگی تو چھ سال ہے اور کاز اپ ایکشن روز ہوئی اور اس کے پاس ٹوٹل پیریڈ بارہ سال کا ہے اب اس کی اپنی عمر بارہ سال ہے اور بارہ سال اس کو میجر ہونے نکل کے چاہئے اور بارہ سال ہی وہ مقدمے کی میاد ہے اب جب اس کے بارہ سال پورے ہوں گے تو یہ اٹھارہ سال کا ہو چکا ہوگا تو اس کو مزید تین سال دیے جائیں گے سیکشن ایٹ کی روح سے یہ نہیں ہے کہ اس کو بارہ سال مزید دی جائے یہ نہیں ہو سکتا مطلب کہ جن مقدمات میں چھ سال سے زیاد جو ہے وہ میاد مقرر ہے تو اس میں یہ نہیں ہے جب لیگل ڈیسیبلیٹی جو سیز ہوتی ہے اس کے بعد اتنا ہی مزید اس کو عرصہ دے جائے جائے نہیں ہیں اب یہ عدالت حکومت یا لا بنانے والے یہ نہیں چاہتے کہ یہ دیفینڈنٹ کے اوپر یہ لیمیٹیشن کی تلوار لٹکتی رہے انہوں نے ان کو بھی باؤنڈ کی ہے اب بارہ سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے اب یہ جو مائنر ہے چھ سال کا جو میں نے بھی آپ کو مثال دی اب چھ سال کا مائنر ہے اب بارہ اور چھ اٹھارہ اس کے پورے ہوگے اور بارہ اس کے میاد بھی پورے ہوگی اب اس کے پاس دعوی دائری کرنے کے لئے کوئی میاد نہیں بچی اب اسکشن ایٹ اس کو تین سال مزید ملیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد تیسری بات جو انہیں نے کی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ موت کی اوپر ختم ہوتی ہے اس کا لیگل ڈیسیبیلیٹی کا نتیجہ تو اس کے جو لیگل ہیڈ ہیں یا اس کے جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہیں جو لوگ اس کے لیگل بارثان ہیں یا بارثان بازگرشت ہیں اگر بارثان کو اصل میاد اگر اصل میاد میں ایک سال مل ہے تو ان کو مزید دو سال ملیں گے اگر اصل میاد کے ان کو دو سال ملے ہیں تو ان کو سیکشن ایٹ کی روح سے ایک سال مزید ملے گا اگر اس کو لیگل ریپریزنٹیٹیو کو اصل میاد کے تین سال ملے ہیں تو ان کو مزید کچھ بھی نہیں ملے گا اگر ان کو بارثان کو سیکشن ایٹ کی روح سے تین سال ملیں گے پھر سن لیں اس سال کو پھر سن لیں اگر کوئی بندہ جس کو لیگل ڈیسیبیلیٹی ہوگی اور وہ مر گیا اور اس کے جو بارثان ہیں ان کو دعوی دائر کرنے کے لیے اگر اصل میاد یعنی کسی مقدمے کی اصل میاد چھ سال ہے تو اس میں سے اصل میاد کا ایک سال ملا یا اصل میاد کے دو سال ملے یا اصل میاد کے تین سال ملے اگر اصل میاد کے دو سال ملے تو پھر مزید سیکشن ایٹ کی روح سے ایک سال ملے گا اگر اصل میاد کا ان کو تین سال ملے تو سیکشن ایڈ کی روح سے ان کو کچھ نہیں ملے گا اگر ان کو اصل میاد کا کچھ بھی نہیں ملا تو پھر سیکشن ایڈ کی روح سے ان کو تین سال ملیں گے یہ اس کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اور شفے کے مقدمے میں ان کو کچھ نہیں ملے گا اور یہ سیکشن شے اور ساتھ کی جو وہ ہے جو ریایت ہے جو کنسیشن ہے یہ شفے کے جو جو پلینٹیف ہیں وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کا کوئیسٹین یا کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر سمجھ آگئے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ افیس ایڈ ویشی بھر لگ